بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم اس پیرنٹس آج لیکچر نمبر ٹوینٹی اور اس میں ہم ایسے کے انٹوڈکشن کے اوپر بات کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم نے بارڈی پیلاغراف کی اسے بات پہلے کر چکے ہوئے ہیں کیونکہ بارڈی پیلاغراف دو کے ایسے کے بعد لکھے جاتے ہیں انٹوڈکشن کے بعد لکھے جاتے ہیں بٹ ان کو ہم نے پہلے اس لیے ڈسکاس کیا کہ ان کے لکھنے کی ٹیکنیک الگ ہے اور دوسرا ان کی ایمپورٹنس اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ کیونکہ ایسے کا تقریباً سیونٹی ایٹی پرسینٹ پورشن جو ہے وہ بارڈی کے اوپر ہی ہوتا ہے اس کو ہم نے پہلے ڈسکاس کر لیا اب ہم انٹوڈکشن کے طرف آتے ہیں اس کے بعد ہم تھیسے سٹیٹمنٹ کے اوپر اگلے لیکچر میں روشنی ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم کنکروجن کے اوپر بات کریں گے انٹوڈکشن اور کنکروجن لکھنے کے سٹائل میں سیمیلیریٹیز ہوتی ہیں تھوڑا بہت فرق ہے انٹوڈکشن اور کنکروجن کے پیلاغراف لکھنے میں باقی ان میں سیمیلیریٹیز بہت زیادہ ہیں اور بارڈی پر آگراف کے لکھنے کا سٹائل جو ہے وہ الگ ہوتا ہے تو آج ہم یہ ڈسکاس کریں گے کہ ہاو ٹو رائٹ اینٹوڈکشن انٹوڈکشن کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک ہی پیراغراف ہوتا ہے اور اس کے دس سے پندرہ سینٹینسز ہوتے ہیں دس سے پندرہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ نے پوری آوٹ لائن کو سمرائز کرنا ہوتا ہے یعنی ایک ایک سینٹینس میں دو سے تین آوٹ آوٹ لائن کا جو میٹر ہے جو اس کے کنٹینس ہیں وہ اپنے دالنے ہوتے ہیں بارڈی پر اگر آپ چونکہ چھے سے آٹھ سینٹینسز پہ ہوتا ہے تو وہ شارٹ ہوتا ہے اس میں چونکہ آپ نے پورے ایسے کو سمرائز کرنا ہے جو کہ آپ اس میں لکھنے جا رہے ہوتے ہیں اس لیے تھوڑا سائز کا جو سٹرنگٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس میں دریکٹلی ہٹ دی ٹاپک یعنی آپ نے ٹاپک کو دریکٹلی ہٹ کرنا ہے کوئی تمہید نہیں باننی اور یہ پورے ایسے کی فاؤنڈیشن ہے میننگ دیار بائی کہ آپ کا اگر اگزامینر آپ کے صرف انٹرو کو پڑھے تو اس کو سمجھا جائے کہ آپ نے کن کن کنٹینس کو ڈسکس کیا ہوا ہے ویسے تو وہ آوٹ لائن پڑھ کے بھی اندازہ لگا سکتا ہے یوں سمجھ لیں کہ آوٹ لائن کیونکہ فرزل فارم میں ہوتی ہیں بولٹ پوائنٹس میں ہوتی ہیں ان بولٹ پوائنٹس کو ملا کے ان کے اوپر جو پیلگراف کنا جاتا ہے اس کو آپ کروڈ فارم میں ایسے کا انٹرو کہہ سکتے ہیں تھوڑا سو اس میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایسے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جیسے آپ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اندھی فالونگ پیلگرافز اس میں آپ نے کوئی بیگراؤنڈ انفارمیشن کوئی ایکسپلی نیشن کوئی اگزامپل کوئی ریفرنس کوٹیشن مغیرہ سے آوائیڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ہم بارڈی پیلگراف میں ٹاپک سنٹینس کو پروو کرنے کے لیے ڈالتے ہیں ایس طرح یعنی کوٹیشن سنگھ پروار ڈیٹا ریپورٹ ریفرنس اگزامپل ایلسٹریشن مغیرہ یہ تمام جو ٹورز ہیں یہ ہم یوز کرتے ہیں تو سپورٹ ڈی ٹاپک سنٹینس تو ان کو ہم انٹرڈکشن میں جان بھوچ کے نہیں ڈالتے ہیں انٹرڈکشن کو ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے لکھتے ہیں اچھا اس میں آپ نے ایک ہنٹ دینا ہوتا ہے کہ what is going to follow in the body of the essay اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ اور یہ پورے ایسے کی ایک سمری ہوتا ہے جو کہ opening tone میں لکھی جاتی ہے اب میں آپ کو ایک ایسے ایسا دکھاتا ہوں جو جس کا انٹرڈکشن جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جس کو دیکھ کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو سکے گا کہ ایسے کا انٹرڈکشن کیسے لکھا جاتا ہے یہ ایک ایسے ہے جس کو یہ اس کی آؤٹلائن ہے اب ایسے کے انٹرڈکشن کی آؤٹلائن دو سنٹنسز میں نے لکھی ہے اس کے بعد پھر ایڈوانٹیجز لکھے ہیں چھے ایڈوانٹیجز ہیں پھر اپرچونٹیز انڈی اینڈ چیلنجز ٹوی ٹورزم انڈسٹری ٹاپک ہمارا تھا پروموٹنگ ٹورزم ان پاکستان اپرچونٹیز انڈ چیلنجز تو ان کو ہم نے ان چیزوں کو ہم نے یہ ساری آؤٹلائن کو سجیسٹن کو بھی سجیسٹن ہماری ساتھ تھی ان سب کو ہم نے سمرائز کیا ہے اپنے انٹرڈکشن میں پرموٹنگ ساکھیں پرموٹنگ پاکستان پرموٹنگ پاکستان اپنے اپنگ پاکستان پرموشن آف سافٹر امیج آف ایک دو سنٹینسز میں اپرچونٹیز بیان کر دوں گا دو تین سنٹینسز میں ہم اب چیلنجز کو بیان کر سکتے ہیں یہ سب سے آسان طریقہ ہے چیلنجز کو دو تین سنٹینسز میں جمع کر دیں گے اسی طرح ایک دو سنٹینسز میں ہم سجیسٹن کو دال دیں گے کہ یہ سجیسٹن جو ہے یہ ہمارا بے فارورڈ آئے اب اس کے بعد جب ہم یہ پوائنٹ سارے دال دیتے ہیں تو آخر میں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آخری ایک دو سنٹینسز جو ہیں یہاں پہ ہوتی ہے تھیسے سٹیٹمنٹ تو اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے آج ہم نے انٹرڈکشن کے بارے میں پڑھا کہ اس کو کیسے لکھنا ہے اس ویڈیو کو میں نے مقصر رکھا ہے آگے ہم اس کی بقیدہ آپ کو دیمانسٹریٹ جیسا کہ اس طرح کیا ہے اس کو ہم پورے ایسے کو بھی دیمانسٹریٹ کریں گے کیسے آپ نے کیا کے کنٹینٹ دالنا ہے تو مقصرن کہ ایسے کی جو آؤٹلائن ہے اس کو آپ نے سمرائز کرتے ہوئے دس سے پندرہ سنٹینسز میں اس طریقے سے لکھنا ہے کہ اس سے آپ کو یہ فیلنگ ہے کہ آپ کوئی ٹاپک انٹرڈیوز کرا رہے ہیں اور اس کو پر لکھنے جا رہے ہیں ڈیٹیل میں کیونکہ آگے پھر آپ نے پوری کی پوری ڈیٹیل جو ہے ہر ایک پوائنٹ کو سپریٹلی باڈی پر آگر آپ میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آن آن ڈی سبجیکٹ آف رائٹنگ انٹرو تو نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ہاو ٹو رائٹ ایتھیس سٹیٹمنٹ ٹیل دین اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ